اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا بلوگ بہت زبردست ہونے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس دن میری جاپ کی چھٹی ہوتی ہے تو اس دن کیا کیا کام کرتا ہوں اور کیا کیا کرنے پڑتے ہیں جس دن چھٹی ہو تو اس دن کافی کام جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کے بھی آپ لوگوں کو وہ بھی بتانا ہوتے ہیں اور گھر کے کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ کافی مصروفیت ہوتی ہے اور اگر بندہ کسی کو کہے کہ میں تو بہت بیزی ہوں وہ کہے گا ایسا کیا بیزی ہے یہ اب آپ لوگ خود کینیڈا میں آ جائیں گے نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بندہ کتنا زیادہ بیزی ہوتا ہے اتنا بیزی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس بلکل ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے جاپ پہ جاؤ جاپ سے جس دن چھٹی ہو اس دن گھر کے کام کرو گروسری وغیرہ کرو فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے بہت مصروفیت ہوتی ہے یہاں پہ تو خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے چکن لینیا یہاں سے یہ ایسے ہے جیسے کی ایف سی میں ہو ہوتا ہے پاکستان کیونکہ یہاں پہ تو کی ایف سی آرام ہے حلال نہیں ہے اور ایک دو برانچ ابھی کی ایف سی کی ایسی اوپن ہو گئے ہیں جو سنے وہ حلال ہیں تو یہ ایک اور ہے یہاں پہ چکن کوئن ہے یہ حلال ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے ابھی چکن لینیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ چکن کوئن ان کی یہ ڈیل وغیرہ لگی ہوتی ہیں بوزو بردست قسم کی ڈیل ہوتی ہیں اور وہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے حلال اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی تو یہاں پہ میں نے آرڈی آرڈر کیا ہوا تھا تو بس وہ یہاں سے اپنا آرڈر میں پک کرتا ہوں اور آپ کو گھر بھی جا کے دکھاؤں گا تو یہ ہے میسیس آکا ڈکسی میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک ان کی برانچ وہ ہے ڈاؤن ٹورنٹو میں تو یہ یہاں پہ آپ لوگ آ بھی سکتے ہیں بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں یہ ان کی بیٹھنے کے بھی جگہ ہے اور اگر جس نے بیٹھ کے کھانا ہو لیکن میں نے تو گھر ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ بچے اور فیملی گھر پہ ہیں تو گھر پہ کھانے کا ایک اپنا مزہ ہے ایسی باکٹ ہوتی ہیں اس باکٹ کا میں نے آرڈر کیا ہوا ہے تو یہ پھر کوڑ رنگ بغیر ہیں اگر یہ آپ نے ساتھ لینی ہو تو پھر آپ نے یہاں پہ پیمنٹ کرنی ہے اور پھر لے کے گھر چلے جانا ہے یہ ان کی نیو برانچ اوپن ہوئی ہے ابھی تک لکھا ہوا ہے گرینڈ اوپننگ اور یہ ڈاؤنٹون ٹورنٹو میں ہوئی تھی یہ کوئین سٹریٹ پہ ہے تو یہ آرڈر میں نے یہ میں نے اپنا آرڈر جو تھا وہ میں نے لے لیا ان سے پک کر لیا بھی گھر جا کے یہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر یہ جو ہے نا یہ پورا پلازہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کافی حلال ریسٹورنٹ بھی ہیں اور کھانے کی چیزیں بھی یہاں پہ ہیں تو یہ پلازے یہاں پہ آسے ہوتے ہیں اور وہ مال بھی کبھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا یہاں کے مال کا بھی آپ کو ضرور ریزٹ کرواؤں گا جی جی گھر پہنچ گیا ہوں تو یہ ہے وہ والی چکن ابھی اس کو کھولتے ہیں چکن کوئین واو دیکھیں ہے نا کی اپسی کی طرح پھر مزے مزے کی چکن کھانیاں تو آجائیں پھر تو بچوں کو اسکول سے لینے گیا تھا اب ان کو لے کے آگیا ہوں آئیرا کو اور ریحان کو کیا ہوا ہے جم کر رہے تھے اور ریحان کو یہ بھی ملا ہے ہیپی نیو یئر کا یہ اس کی کیپ ہے سرپے کرنے کے آپ کا بیک کے اندر ہے بچوں کو یہاں پہ دیا ہے انہوں نے نیو یئر کے لیے کیپ ہے ان کے اسلام علیکم یہ دیکھیں بہن کو بتا رہا ہے یہ ہائیرا ہیپی نیو یئر واو اس سو کیوٹ ماشاءاللہ تو میں واک کرنے آیا ہوا تھا یہاں پہ میں نے کہا چلو یہاں پہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑی بہت گاپ شاپ ہوتی رہے تو دیکھیں اس میں پارک میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن پارک خالی پڑا ہے لیکن واک کرنے کا ایک اپنا ہی یہاں پہ مزہ آتا ہے جب بنا اتنی دھن میں واک کرتا ہے بس ابھی میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ واک میں کرتا رہا ہوں چاہے تھانڈ ہو یا جو مردی ہو اگر باہر یہاں پہ سنو وغیرہ پڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہماری پی ٹو پارکنگ ہے وہاں پہ میں واک وغیرہ کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے جو ہے نا کافی میسج وغیرہ انسٹاگرام پہ آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے آئیشہ کی بھی اور میری بھی کہ ہم آپ کو جلتی سے جلتی ریسپونس کر سکے کیونکہ یہاں پہ جاب بھی کرنی ہوتی ہے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے فائملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے نا ویڈیو بھی بنا کے بتانا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ہم سے کافی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کینیڈا کیسے آ سکتے ہیں ابھی کافی زیادہ یہ جیسے نیو بانسیک والی ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ کافی زیادہ آپ لوگوں کے پاس اس کا چانس ہے آپ یہاں اس پہ اپلائی کریں اور آپ آرام سے کینیڈا آس کافی زیادہ لوگ بھی میسیج کرتے ہیں اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جل سے جلد آپ کو ریسپونس دے دیں کیونکہ یہاں پہ بھی ہمارے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے جب آپ خود کینیڈا آئیں گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی ریپلائی دیتے ہیں اور یہ اچھا موقع ہے جو ابھی ہم نے ریسرنٹی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی تھی نیو بانسیک والی اس میں آپ لوگ اپلائی کریں وارک فرمنٹ کے لیے اور آپ لوگ اس میں آگر یہاں پہ کینیڈا آ جاتے ہیں اسی پروگرام میں تو آپ کو اس کی پی آر بھی مل جاتی ہے آسانی سے تو یہ ایک اچھا آپ لوگوں کے لیے موقع ہے آپ نے اس موقع کو گوانا نہیں ہے تو خیر ابھی چلتی ہیں گھر گھر پہ جو ہے ابھی چائے کا ٹائم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہاں پہ ابھی شاید عائشہ چائے بنا ہی رہی ہوگی کیونکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ میں اب بیس پچیس منڈ میں بس آ رہا ہوں تو یہ گھر کے پاس ہی تھا یہاں پہ واق وغیرہ کر کے تو ابھی گھر جاتا ہوں تو چائے وغیرہ پھر آپ پیتے ہیں پھر آگے آپ کے بعد پھر آگے ہم ملتے ہیں تو جیسے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عائشہ چائے بنا ہی رہی ہوگی تو دیکھیں چائے بنا رہی ہے اتنی ٹھانڈ سے اب آیا ہوں تو چائے پینے کا اپنا مز آئے گا کیوں جی عائشہ دلکل ایسے ہیں نا یہ تو صحیح زبردست قسم کی چائے بن رہی ہے اوہ چا کہتے ہیں جگ مارک ملائی مارک ہے یہ میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاء اللہ اچھا یہ دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ پچھر وغیرہ بھی لگی ہیں صدرانہ ہے اور یہ ہمارا غنی فیملی ہے جس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے غنی فیملی بلوگ کو